دو سوال جو موقع میں پاسپیپر 9 سی ویو کلب اور پاسپیپر 14 ہے چونکار انٹرنیشنل ہسپیٹل سی ویو کلب میں کروانے چاہوں گا یہ کیونکہ بچے کہہ رہے ہیں کہ بڑا سان تھا سان تھا لیکن پھر بھی میں سارا سوال کروانے چاہوں گا یہ ایک بار کر لیتے ہیں سوال کیونکہ آپ لوگ اس میں کمفرٹیبل ہیں آلیڈی ٹھیک ہے تو ذرا پوکلی ہو جائے گا یہ اتنا مسئلہ اس میں نہیں ہوگا ہمیں ٹھیک ہے لیکن اس کو اس کو ڈسکس کر لینے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ پاسپیپر 14 کی ایک دو اجسمنٹس جنہیں مسئلہ آیا ہو شاید وہ ڈسکس کر لیں گے تو ضرورت محسوس ہوئی تو کل وہ سوال بھی کروانے چاہوں گا ٹھیک ہے خوفولی کل پرنسیپلی یہ ٹاپک پورا کر لیں گے اور جو نون پرفیٹ ارنیشن کے سٹینڈنڈز آئی کیپ میں ڈالیں ہیں اپنی کتاب کے اندر ان کو میں دیکھ لوں گا کس حد تک ہم نے یوز کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر نیا ٹاپک شروع کر بھی دیں گے تو پھر انڈ میں جو ریویین کلاسز ہوتی ہیں ان کے اندر پر اس گیپ کو دیکھ لوں گا میں نے کیسے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے کل کا دن پھولی اس ٹاپک کو کنکلور کر پائیں گے نہ بھی کر پائے تو پرسوں میں بجائے گا کوئی نہیں مسئلہ ہے ایسا کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی لیکن فولی کنکلور نہیں ہوگا اس کے اندر تھوڑی سی بات جو نون پرورنیزیشن کے سٹینڈرز آئی چاپ نے ڈالے ہیں ان کو ذرا میں دیکھ لوں گا ایک نظر کہ کتنا ایک اس کا استعمال ہم نے کرنا ہے کیسے کرنا ہے لیکن اضاہر سی بات ہے اس کونٹینیوٹی کو بریک کر دیں گے اس کے بعد نیا ٹاپک سٹارٹ کر لیں گے اور وہ جو ڈسکیشن ہے وہ ساتھ کے ساتھ ہو سکی تو ٹھیک ہے ورنہا اینڈ پہ جو تین چار دنگ ہم نے ریلیجن کرنی ہے ہر ٹاپک کے گیپ کو دیکھنا اس کے اندر اس کی دسکشن بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے کمفرڈیبل جا رہے ہیں نا ویسے ابھی تک تو کیونکہ دیکھا جائے تو مینلی دو ہی ہمارے ٹاپک سب رہتے ہیں ایک ایتی ایسا دوسرا ریشو جائے گی اس میں آپ کمفرڈیبل ہو چکے ہیں میں بھی کمفرڈیبل نہیں ہوں اس ٹاپک میں آپ لوگ کمفرڈیبل ہو چکے ہیں تو پھوڑا سا میرا کمفرڈیبل ایک دن میں مزید بہتر ہو جائے گا یہ سوال بھی سی لئے کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو مزید تھوڑی بہت ڈسکشن ہے وہ ریلیجن کلاس کے اندر اس کی کر لیں ٹھیک ہے اس سوال کے اندر بہتری ہاں میں بھی ہوگا اچھا جی اب اس سوال کے اندر بسیکلی ایک تو یہ چیز تھی کہ سٹارٹ ٹر رہا ہے سی ویو کلپ اپنے آپریشن اسی سال میں ٹھیک ہے جی یعنی کہ سٹارٹڈیٹس آپریشن آن یککم فروری دوزار پھڑڑا ٹھیک ہے جی تو ایک تو یہ اس کا پہلا سال اکتی سمبر پھڑڑا کی ہم سے اس نے انکل ایکسپینڈیچر اور بیلنس شیٹ بانگی لے ٹھیک ہے تو ایک تو اس سال کے اندر ہر چیز جارہ مہینے پہ ہوگی یہ ذہن میں رکھنا بھی ٹھیک ہے دوسرا اوپننگ بھی کوئی بیلنس نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایسا جی چلیں پیو جی کہتا ہے سپانسرز آب دا کلپ کونٹریبیوٹیڈ 50 ملین ٹوورڈز جرنل فانڈ جس سپانسرز سے جنگوں نے ملکے کلپ بنایا تھا انہوں نے پیچاس ملین اس میں ڈال دیا اور یہ کام شروع کیا ٹھیک ہے اس کی انٹری کیا ہوگی یہ جنرل فانڈ ہے ٹھیک ہے جنرل فانڈ نہیں مل گیا بس یہی ہے جنرل فانڈ اوپننگ نہیں پڑھا تھا سارے کا سارا فریس ہی آگیا اگر تکلیب ہو تو اوپننگ کی بجائے یہ فارمیٹ میں نے کلاس کار کرنے سے پہلے بس جس پنایا تو آن لائن والے بچے اس کو یہاں پر پاوز کر کے اتنا فارمیٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پاوز کرنے کے بعد جب آپ لوگ شروع کریں گے تو یہاں سے بات کرل پڑے گی تو یہاں پر میں نے اسی طرح سے اوپنی جنرل فانڈ لکھ دیا پھر کوئی مسلا نہیں ہے اوپنی جنرل فانڈ کے اندر بھی آپ لکھنے تو کام چلے گا ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پہ ایسا بھی کر سکتے تھے آپ کے اوپنی جنرل فانڈ دیلو کر کے اسی دفعہ فریش جو جنرل فانڈ پیسے آئے ہیں بینک کے ساتھ جو انٹری ہوئی ہے بینک دیبیٹ جنرل فانڈ کریٹ وہ بھی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے صحیح اکاونٹ چلے گا ٹھیک ہے نا جیسے منزی کر لیں اچھ اس کے بعد اور یہ نظر بھی آ رہا ہے آپ تو بینک کے اندر یہ ریسیٹ پیمیٹ اکاونٹ کے اندر سب سے پہلے کیا چیز اندر آ رہی ہے وہی 50 ملین کا جی پاوز کریں 50 ملین کی ریسیٹ اکاونٹ کے اندر سب سے پہلے انٹری اسی کے آ رہی ہے ریسیٹ پیمیٹ مہر قیدی ہے سیڈیز پیگنی ہے رنگ ہے یوٹلیٹیز انشورنس ہے ریپیر مینٹننس ہے پیمیٹ فور پرچیز اور بیوریجز ہے پیمیٹ ٹو دیکریٹرز کہیں گے جسے اور ایڈوانس فور پلوڈ ہے اور بیلنس بڑا ہے ٹھیک ہے اب یہ کسی اور لائٹ پر مسئلہ آ رہا ہے اچھ اچھے جی اب سوال کے اندر کوئی اوپننگ تو ہونا نہیں تھا کلوزنگ بھی اس نے نکال کے نہیں لیے ہمیں کلوزنگ بھی خود نکالنے پڑنے اب اس کا طریقہ کار پھر یہ ہونا ہے سوال کا باقی تردیب تو ہم نے وہی رکھی لیکن اوپننگ کلوزنگ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے کہ ہر ایک کا اوپننگ کلوزنگ جو ہے وہ اویلیبل ہو ہم پھٹا پھٹ لیجر بنالے اب اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ سوال دو دفعہ پڑھ کے آپ پھر فارمن بناتر شروع کرتے ہیں تو دو دفعہ سوال پڑھتے پڑھتے ہی ہم ایک کام کر سکتے تھے جو آپ کو کر لینا چاہتے ہیں جس سے آپ کو آسانی ہو جاتی کہ جو بھی آپ کو پوائنٹ نظر آئے ٹھیک ہے جو نیچے ریفر ہو رہا ہو وہ پوائنٹ نمبر پرچے کے اوپر ہی اس کے ساتھ لے جائے جیسے سپانسرز کانٹریبوشن تو نظر آ رہا تھا ٹاپ پر ہی اس کے ساتھ تو کوئی پوائنٹ نہیں ہے ایڈیچنل فرمیشن میں سب سے پہلا پوائنٹ جوائننگ فیز کا ہے اور سبسکرپشن سبسکرپشن انگم کا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم اگر پوائنٹ ون لکھنا چاہیں تو وہ جوائننگ فیز کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اور سبسکرپشن کے ساتھ یعنی جب ہم ریسیٹ ہم ریسیٹ پیمنٹ سے آج سوال ایفیکٹ شروع کریں گے تو جیسی ریسیٹ پیمنٹ کے اندر جوائننی فی اور سبسکرپشن آئے گی ہم پوائنٹ ون بھی ساتھ پڑھ کے تو سبسکرپشن کا اگر لیجر بنتا ہوا تو وہ بنا لیں گے جوائننی فی کا لیجر بنتا ہوا اگر بنتا ہوا تو وہ بنا لیں گے اور سمجھ آلی تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کے بعد جنا آپ سیل آف بیوریجز ہیں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹری یہ دونوں پوائنٹس ریلیڈ کرتے ہیں بیوریجز کے ساتھ ٹھیک ہے تو جب بھی ہم نے یہ فگر اٹھانی ہے تو پوائنٹ ٹو اور پوائنٹ ٹری ہم نے اس کے ساتھ پڑھ لینا ہے تاکہ ساتھ ساتھ ہی انٹریز آج ریستہ سے چلنا پڑے گا مجبوری ہے اوپنی پوزنگ گیون نہیں ہے تو پوائنٹ پڑھ کے اس طرف آنا اس سے دارہ بہتر ہے کہ تر تیسے چل جاتے ہیں سیل پیمنٹ کی ساتھ ہی انہیں سوال پڑھتے پڑھتے ہیں یہ پوائنٹس لکھ لیں یہ میں آپ لکھا ہوں جو آپ پرچے کے اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے نا یہ میں بعد میں لکھ رہا ہوں بھائی سوال کا حصہ نہیں ہے پلیز ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹس آپ نے لکھ لیں اور ترتیب پر یوگی ریسیٹ پیمنٹ سے چلیں گے اور ساتھ ساتھ یہ پوائنٹس پڑھتے چلے جائیں گے اب جہاں جہاں پہ آپ کو نظر آئے سیل آف بیوریجز کا پوائنٹ جیسے یہاں پہ پیمنٹ آف بیوریجز ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ بھی اب جگہ ہی گونی ہے خیر سے اس کے ساتھ بھی آپ پوائنٹ آپ کے پاس کو آپ دکھ سکتے ہیں پوائنٹ 3 اور پوائنٹ 2 دکھ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پوائنٹ 4 جو ہے وہ سیلریز کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے پوائنٹ 5 ریلیٹ کر رہا ہے تو سیلریز کے اوپر جب آئیں گے اس طرف تو کونسا پوائنٹ ہے جی پوائنٹ 4 اور رینڈ کے ساتھ کونسا پوائنٹ ریلیٹ کر رہا ہے پوائنٹ 5 نیچٹ یوٹیلیٹیز کے ساتھ اب بتاتے جائیں جلدی سے 7 ہے 6 کس کے ساتھ 6 ہے پیسنٹلی کلوبیزو پیسنٹلی کلوبیٹنگ رنٹل پرنگ حوبر پلات آف لینڈ وہ ایڈوانس اور پلات کے ساتھ شاید یہ ریلیٹ کر رہا ہے کونسا پوائنٹ پوائنٹ 6 بہت سان ہو جائے ایک دام سے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد پوائنٹ 7 یا وہ انشورنس سے ریلیٹ کر رہا ہے یوٹیلیٹی سے اور پوائنٹ 8 انشورنس سے تم پر یوٹیلیٹیز بھی نظر آیا تھا ہمیں یوٹیلیٹیز کے ساتھ کونسا پوائنٹ ہے جی پوائنٹ 7 اور انشورنس کے ساتھ انہوں نے بھی ترتیب تو ترکھی تھی کافی ہتھ ہے لیکن ہم بس ایسے ہی چلیں گے یہاں سے فیلوٹ آئیں گے ساتھ وہ پوائنٹ پڑیں گے اور اس کا مکمل کام کر کے آگے چلے جائیں چاہے بیننس میں نکالو چاہے نہ نکالو لیکن ایڈجسمنٹ کی سوال کیا تھا بیننس میں جوتی ہے وہ ہمارے پیننگیز ہوتی ہے سوال کے جو کچھ اس کا سوالہ ہم کر کے آگے چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی اور پیننگیز کے ساتھ کون سا پوائنٹ ہے پوائنٹ نہیں ٹھیک ہے جی پرچےز آف بیویجز کے ساتھ تو ون اور ٹو اور ٹری آرڈی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو سارے کے سارے پوائنٹز میں وہ ریفر ہو گئے ہیں سوائے فرنیچر کے پوائنٹ ٹین بتا رہا ہے جی فکسٹرز فکسٹرز بین دونوں کا ہی بتا رہا ہے ریٹ بگارہ کون سا جی پوائنٹ پوائنٹ ٹین ٹھیک ہے جی چلو اب سوال میں پوچھ نہیں رہے گا یہ آپ نے سی طرح سے کر لینا ہے پرچے میں ایسا سوال کبھی آئے یہ کام کر لینا ریشید پیمنٹ کے اوپر ہی آپ سوال پڑھا پڑھ کے آپ نے ساتھ ساتھ پوائنٹز لیکھ لیا ابھی بھی آپ لوگ انہوں نے پوک کے مجھے پتہ لیکھ لیا ٹھیک ہے جی کچھ نہیں تنی کی مارکنگ کی خیار ہے ٹھیک ہے جنرل فانڈ کے اندر فرش اومن son ا جنرل فانڈ کے اندر فرش خان بوجیشن آئی چاہیی نا فرش خان بوجیشن کرلو کھو گا ہے جی اب انتری ڈبال اپنا کام شروب کریں ریسیٹ پیمنٹ ڈیابید پیدا ریسیٹ پیمنٹ سنیرنا پرید ہے نا دیکھو بڑ لو یہ پھر گیارہ مہینوں کی ریسیف پیمنٹ کی سمبری ہے ریسیف پیمنٹ مطلب کیش بھی اور پینک بھی ہے آج بنا ہوا ہے تو ہم اس کو نہیں بنائیں گے ہم نہ کیش پی لیگر بنائیں گے نا بینک کا ریسیف پیمنٹ کٹھا ہی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آسانی ہو گئی تو سب سے پہلے کیا آگا جی اپنی کوئی نہیں ہے دیکھ لو اپنی نل ہے اپنی کیوں نل ہے شروع سال ٹھیک ہے سب سے پہلا کام ہی کیا ہوا سپانسرز کو پچاس مجھے انٹری کی بینک ڈیابیٹ ہم نے اور پریش پریش کنٹریویشن کرے ٹھیک ہو گئی نیکسٹ جوائننگ فی اور سبسکرپشن کے لیے اب پوائنٹ نمبر ون پڑتے ہیں چاہا پوائنٹ ون کو کہتا ہے جوائننگ فی فور اوارڈ آف میمبرشپ از ٹھیک ہے جلدی ہم جی سوال کریں گے تاکہ چھوٹے موٹے کونسپس جسکست ہیں اس کے بعد جیسے جو سپیسیوک فنڈز وغیرہ کی دسکشن رہتی اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے نا لائف میمبرشپ تو ہو گئی اچھا جوائننگ فی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی ممبرشپ جب لینے آتے ہیں جوائننگ فی فور اوارڈ آف میمبرشپ جب ہم میمبرشپ دیتے ہیں اوارڈ کرتے ہیں وہ کتنی ہے جی پچاس رہا ہم تھاوزل میں چل رہے ہیں پچاس بہوزوں میں پھر ایک بار جوائننگ فی لے لیتے ہیں اس کے بعد اینور سبسکرپشن ہے چوبیس سالانہ چوبیس روپے پھر الگ لیتے ہیں پچاس ایک بار لے لیتے ہیں تو یہ پچاس جوائننگ فی یہ کیا ہے یہ بھی انکم ہے بھائی یہ بھی انکم ہے میمبرشپ فی کہہ لیں اس کو جوائننگ فی کہہ لیں میں نے آپ کو بتایا تھا سورس اوارڈ انکم کے اندر جوائننگ فی نہیں بتایا تھا تو اپراروں ہے جوائننگ فی یا membership fee یہ بھی ایک source of income ہے جیسے subscription source of income ہے donation source of income ہے trading activities جانے والا profit source of income ہے جیسے کوئی event کروا دینا اس سے income آ جائی ہے سارے کے سارے non-profit organization کے sources of income ہیں ٹھیک ہے اچھا all new members pay 3 years اچھا اچھا اس سے تو پہلے ذرا subscription کو بات میں دیکھتے ہیں پہلے joining fee کی بات کر رہے ہیں joining fee کیا ہے جیسے receive کی ویسے income من گئے کل کو بندہ چھوڑ جائے joining fee کوئی بھی نہیں واپس کرتا membership fee کوئی ہی واپس کرتا ٹھیک ہے نا تو joining fee ایسی کو بات ہوتی تو لکھ دیتا سوال ہے ٹھیک ہے joining fee income ہے پچاس روپے ہر member سے لیتے ہیں اب دیکھنا یہ پڑے گا ایرمال سکسشن کو بعد میں دیکھتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تر یہ آگے دیکھو members کتنے ہیں the memberships were awarded as follows مارس میں 112 number of members ہم نے ہمارے 112 members آئے ہمارے پاس جون میں اٹھانوے آئے ستمبر میں quarterly آئے ہیں چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے اور دسمبر کے اندر یعنی دسمبر والے quarter میں 105 آئے ٹھیک ہے نا جی لیکن یہ ملکی basis پہ ہیں مارس میں آئے جون میں آئے ستمبر میں آئے اور دسمبر میں آئے ٹھٹھو کتنے ہوگی اب 416 members ہیں ہر ایک سے پچاس پچاس روپے انہوں نے لے لے joining کے وقت کتنا 20,800 اب 20,800 receive کیا ہے چیک کرو کی انکم ہے یہ ٹھیک ہے جی 20,800 ٹھیک ہوگا جی چھرے اب اس کے بات سبسکرپشن کے اوپر کہاں نہیں شروع کرتے ہیں جانی پی ہوگا اب سبسکرپشن کی بات کرتے ہیں سبسکرپشن from members ویسے ہو کہہ رہا ہے 39,952 receive ہوئی پڑی ہے receipt payment میں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے receipt payment میں cash بھی ہے bank بھی ہے یہ نڑائی ختم ہوگی ٹھیک ہے سمجھ دے ہو اب کہتا ہے انوار سبسکرپشن is 24,000 all new members pay 3 years سبسکرپشن in advance مطلب ہر ایک سے انوار چار چوبیس لینا ہے ٹھیک ہے تو سب کے سب سے چار سولنگ چار سولنہ سنہوں نے جس دن وہ آئے ہیں اسی دن تین سال کی سبسکرپشن لے لی اس کا مطلب اس کا مطلب اگر میں یوں کہوں کہ all members جو ہیں چار سولنہ کے چار سولنہ members جو ہیں ہر ایک نے چوبیس چوبیس دیا اور تین سال کا دیا یہ تین سال کی سبسکرپشن بنتی ہے نا ایک سال کی کتنی یہ دی چوبیس اور تین کی چوبیس انٹو ٹھیک ہے کتنا آگے ٹھیک ہے چیک کرو یہ ہم آنگی میچ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب سبسکرپشن انکم کا اکاؤنڈ بنے گا اوپننگ اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا اور کیش یہ آگیا لیکن اب اگلی بات مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارا ایڈوانس بن رہا ہے جیسے مارس میں آنے والے کہ چلو آپ نے کوئی نو مہینے سروس ڈے لیا آپ نے نو رس مہینے کہلو ٹھیک ہے تو یہ تو انکم میں ڈالتے ہو لیکن لیے تو اس سے بھی تین سال کے پیسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ان سب سے تین سال کے پیسے لیے ہیں تو ان سب کی ایسے لگ رہی ہوگی جو ایسی لگ رہی ہوگی اسی کو ہی کر لیں گے پہلے انکم نکلتی ہوئی تو انکم پہلے نکال لیں گے یہ آپ سے نا ماتے پاس دیکھیں سبسکرپشن کا آکاونٹ ہے یہاں پہ کتنے کوئی ایکسپینسز ہے ریسے تین چار ہے نا بس تی پی تک ہے ایک جگہ اچھا جی سبسکرپشن انکم کا آکاونٹ بنا لیتے انکم کا آکا ٹھیک ہے کب بھی لکھیں گے آکا زیرو پھر چیک کر لیا آپ نے ریسیٹ پیمنٹ کے اندر 39.952 ریسیب ہو چکا ہے تو انٹری کریں گے ریسیٹ پیمنٹ اکاونٹ سبسکرپشن اکاونٹ کریں گے 29.952 ریسیٹ پیمنٹ ڈکلو کیش اڈبین ڈکلو آپ کی ملی ٹھیک ہے اب ریسیبیبل تو کچھ بھی نہیں ہونا کیوں ہر ایک بندے صرف ہم نے ایڈوانس بھی اور ایڈوانس بھی تین سال کا لے لی ہے جس کا ملب یہ تا پکی بات ہو گئی اب دو چیزیں مسئنگ ہیں ایک کلوزنگ ایڈوانس لگ رہا تھا ٹھیک ہے ویسے دونوں ہی نکل سکتے دے یہاں پہ آپ دیکھ لو سب ٹھیک ہے انکم بھی نکل سکتی ہے اور کلوزنگ ایڈوانس بھی نکل سکتا ہے لیکن مسئلہ پتے کیا مسئلہ کچھ اس طرح سے جرائننگ fee for award of memberships The memberships were awarded as follows کا بننے ٹھیک ہے پھر جون جون تو یہ بنتا جون میں کتنے بنے 98 جنوری فروری مارچ مارچ مطلب مارچ کا سٹارٹ لیں گے پھر اپریل میں جون تو جون کا سٹارٹ لیں گے پھر جلائے آگست سپٹیمبر اکٹوبر پھر جو نا مسال بڑا درم جو جی اس کے بعد سپٹیمبر نے آئے کتنے ہر تین مہینے بعد ممبر شپ اپن کرتے ہوگے جی اور پھر دسمبر میں تو یہ پہلے پہلے دن لے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے کتنا عرصہ ایڈوہاں سے یہ نکالنا شاید زیادہ مشکل ہے اس کی وجہ اگر آپ اس سے 112 لوگوں سے 24 24 کے ساپ سے لیے پیسے تو اس کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ ان کا اس ایک سال کا 24 بنتا ہے اور اس سال میں کتنے مہینے سرویس دیئے ہیں شاید انکم نکالنا آسان ہے ان کو دس مہینے سرویس دیئے 24 کا دس بڑا بارہ ان کو سات مہینے دیئے 24 سات بڑا بارہ ان کو چار بڑا بارہ 24 کا ان کو میرے خیال میں ان کچھ زیادہ آسان لگ رہا ہے تو آج کوئی بات نہیں آج سکرپشن نکال لیتے 2.1 2.1 2.1 سکرپشن ان سکرپشن جیسے کبھی کبھی انٹرس ایکس پہلے سارا دیا تھا نا لون کی پینسی پہل لون کے آنے کی ڈیٹ دی لون کا انٹرس ریٹ دیا تو ہم پہلے انٹرس بھی نکال لیا کرتے تھے بجائے سکرپشن نکال لیں دیتا مشکل ہو گئے یا closing نہیں نکل رہا ہوتا تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے سبسکرپشن بھی دی اس نویل نمبر اویمبر رہا سکرپشن سکرپشن لکھ بھی 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 لکھ لکھ پہلی بار جن میں رہا 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 اور بھائی ڈارمال سپیڈ کر لو اچھا یہ کس کونٹیوٹی میں میں لکھوارا ہوں یہ درہ سن لو کہ آن لین کو لوگوں کو بولا نارمال سپیڈ جو ڈابل 2.5 پر چال رہے تھے ہم نے کہا سمجھا نہیں ہے کونٹیوٹی کیا ہے یہ سنو پہلے وہ والا نولیج پرانا جو آپ کو ایک روالی ہاں روائز دکھوایا تھا چاہ سٹس ایک روالی لکھوائے تھے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اوپنگ لکھتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اور چ Early chas لکھو اب اگر کبھی سوال میں پہلے ہیڈنگ بناؤ انٹرست expense مصال کے طور پر الگ لگ کر لیتے ہیں انٹرست expense دو ایسے پر کر لیتے ہیں ایک انٹرست expense کر لیتے ہیں اور دوسرا subscription income کر لیتے ہیں تو پھر rent expense rent income یہ بھی اسی اندر ہی شامل ہو جائیں گے نا ایسے پر لکھو اب لکھو اگر کبھی سوال میں ڈیٹا ایسی طرح دے کے لون کی principal amount اگر کبھی سوال میں ڈیٹا ایسی طرح دے دے کے لون کی principal amount interest rate interest rate اور date of loan given ہو اور date of loan given ہو تو ہم تو ہم interest expense کی figure پہلے calculate کر سکتے ہیں تو ہم interest expense کی figure پہلے calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کس لئے لکھو آیا بھائی interest expense کا لیجر بنا رہے ہو اور پرانا حصول یاد کیا ہے اگرگل میں کہ یہ opening لکھتے ہیں cash لکھتے ہیں closing calculate کرتے ہیں اور balancing interest expense آتا ہے لیکن کبھی ڈیٹا ایسے دے 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 کہ closing نہ نکل رہا ہو بلکہ اس طرح کا ڈیٹا گیون ہو کہ loan کی principal amount بھی گیون ہو rate of interest بھی گیون ہو اور جس دن loan آیا وہ بھی گیون ہو تو پھر پہلے interest expense نکال لو نکال سکتے ہو نا loan پہ interest rate لگاو اور fraction لگا دو اچھا اور اگر سوال کے اندر date of loan نہ کہ وہ تو عزیم کرتے ہیں سال کے پہلے دن سے outspending ہے یہ ذہن میں رہنا ہے اچھا دوسری ڈیٹنگ بناؤ subscription income یہ تو اگر نا expense کا case اب ان تم کیس کے اندر ایک زیمپل subscription کی لکھ لو subscription income اس کے لئے لکھو جی اگر کبھی سوال میں ایسی طرح ڈیٹا دے دے اگر کبھی سوال میں ایسی طرح ڈیٹا دے دے کہ subscription کی amount کہ subscription amount کہ subscription amount number of members اور date of joining given ہو تو ہم subscription income کی amount پہلے نکال سکتے ہیں تو ہم subscription income کی amount پہلے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو اپلائے کرتے ہیں کتنے members آئے دی مارچ میں ایک سو بارہ تو ایک سو بارہ members نے چوہبیس چوہبیس دیا آپ subscription income جائے نا ایسی طرح ڈیٹا دے دیکھو for the year ended ایک کرتی رسمبر پنگرہ ہم نکال رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو تین سال کے advance کو چھوڑو ایسی طرح ڈیٹا دیکھو یہاں پہ وہ سارا advance لے تو لی ہے اب جب یہاں پہ ہم انکم نکال لیں گے تو بالانس سارے کا سارے ایڈوانس میں چلے ہی جائے گا اس لئے صرف فوکس کرو آپ ایک سال میں انکم نکال لیں ٹھیک ہے تو چوہبیس ایک سو بارہ بندے کس دن آئے مارچ مارچ والے آئے یہ کونسے والے آئے مارچ والے تو پھر ان کو کتنے مہینے service دے لی تو ان کے چوہبیس پورے کو آپ آج انکم میں نہیں ڈال سکتے اس کا دس بٹا بارہ انکم میں جائے گے دبل ٹو ٹھیک ہے جی پھر نیکس سلوٹ کا بھائی جون میں آگے اب جون والے کتنے ہیں 98 ان سے بھی چوہبیس چوہبیس لیا لیکن ان کو صرف سات مہینے service دیا جون جلائی ستمبر نومبر سمبر تو ان کا پورا چوہبیس آپ انکم میں نہیں گا اس کا انکم لکھا گیا انکم 7x12 سمبر 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 کتنے آئے ان سے بھی چوہبیس چوہبیس پکڑ لیا لیکن ستمبر چار مہینے service دے کے پورا انوال چوہبیس انوال ہے چوہبیس سبسکرپشن سبسکرپشن چوہبیس اس سال انکم میں نہیں ڈال سکتے چار بٹا بارہ ایٹ زیرو ایٹ دیسمبر ٹھیک ہے اور جو لوگ دیسمبر میں ایک سو پانچ ان سے بھی ei چوہبیس 24 پکڑ لیا ہو وہ تو کمدی سال کا پکڑا ہویا لیکن ہے اب ان کو صرف dubai ڈال شو ہمیں ایٹ زیرو اب 4630 کیا ہے جی سبسکرپشن کیا بھارہ م اب 2.1 4 6 بھارال بہرحال اب بیلنسنگ فیجر بیلنسنگ فیجر کتنی آ رہی ہے جی 2 5 3 2 2 ٹھیک ہے اب ایک مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ تین سال کا ایڈوانس پکڑ لیا ہم نے اب میں سارے کا سارا 25322 نون کرن میں بھی نہیں لکھ سکتا سارے کا سارا کرن میں بھی نہیں لکھ سکتا یہ بات سمجھا رہی ہے کیونکہ دیکھو نا ان سب کی تین تین سال کی ایڈوانس سکرپشن پکڑ لیا آپ نے وہ کہیں یہاں پورے ہوں گے تو کچھ پیسے تو ان میں سے اس سال میں انکم بن جانے ہیں جو پکڑے ہم نے جو اس سال کے بھی بعد میں ان میں سے انکم بننے اور اس سال کے بھی بعد میں انکم بننے ہیں وہ تو نون کرنٹ بن گئے نا بس سمجھے ہو اب اگر ان میں آج پڑ گیا ٹھیک ہے کہ کرنٹ کتنا اور نون کرنٹ کتنا تو بہرحال اس پچیس 322 کو ہم نے دو ٹکڑے ٹکڑنا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کچھ کرنٹ ہوگا کچھ نون کرنٹ اب وہ گورنمنٹ گانڈ والا ٹاپکزے ان کے اندر لاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ کرنٹ اور نون کرنٹ کی بیفرکیشن کرنی ہو تو پہلے کونسا بارنگ کاس میں بھی ایسی کرتے تھے ہم پہلے کرنٹ نکال لیتے ہیں کیونکہ کرنٹ کو سنبھالنا دیکھنا آسان اگلے بارہ مہینہ دیکھنے اگلے بارہ مہینہ دیکھ کے اس سے کرنٹ نکال لو باقی جو ہے سارے کا سارا نون کرنٹ ٹھیک ہے تو کرنٹ نکال لیتے ہیں جی پہلے ہاں بھائی کرنٹ پورشن نکالنا تو بہت مشکل ہوگا میں نکال لیتے ہیں بھائی کرنٹ پورشن تو بلکل ہی آسان ہے کیونکہ اگلے سال کے پہلے دن یہ سب کے سب میمبر ہوں گے یہ سب کے سب اگلے سال کے پہلے دن میمبر ہوں گے اور اگلے سال کے آخری دن ٹک میمبر ہوں گے تو اگلے سال تو انکم نکالنا ایسے چٹکی کا کام ہے یہی توٹو کتنے میمبر ہوں گے چار سو سولہ ہے نا یہ چار سو سولہ کے چار سو سولہ جو ہیں ان کا چوہ بیس کا چوہ بیس سارا ہی کیا ہے یہ کرنٹ پورشن ہے کتنا ڈبل نائن ایٹھ پور اب اگر یہ کرنٹ ہے تو پھر ٹوٹل میں سے باقی ڈبل نائن پورشن ٹھیک ہے جی آپ یوں لکھو گے یہ کیا ہے جی یہ بیلنسی نکالنا ہے ہم نے کیا نکالنا ہے جی بیلنسی نکالنا ہے ہم نے کیسے ٹوٹل ہے ٹو فائل ٹری ٹو ٹو اس میں سے مائنس کر دو نائن نائن ایٹھ پور وان پائی ڈبل بل تری تو ایسے کر لو مرکنگ آپ کی مرضی ہے یہ تو بریکٹ میں بھی آپ کر سکتے تھے کام ٹھیک ہے نا کیا جی بیٹا ہاں برسی مرکنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لکھ کر ہائٹنگ آپ پڑھائیں نونکرنٹ کی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سون کی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہم لگاتے ہیں نام پڑا نسی سے بیلے سیڈ کے اوپر کہ وہ کرن نونکرنٹ جہاں پر بائفرکیٹ کرنا ہو وہ کرنے اس سوال میں تو ذرا ہی لڑائی اسی بات کی ٹھیک ہے ورنہ آپ یوں لکھیں گے لائبیلٹیز میں لائبیلٹی اور لائبیلٹی فرق کیا ہے تو بتا دو نا یوزر کو اس میں سے کتنا کرنٹ اور کتنا مانگرنٹ اب یہاں پر آسانی بھی کیا ہو جائے گی یہاں پہ ہم لکھیں گے سبسکریپشن ان ایڈوانس اور ادھر دیکھو ادھر بھی کیا لکھیں گے سبسکریپشن ان ایڈوانس کوئی کرنٹ نونکرنٹ لکھنے کی دوئت نہیں اوپر ہیڈنگ جو پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ورکنٹ 2 ہی لکھ دو ویسے یہاں پہ آپ پرچے میں ڈریکٹ کرتے تو کیا کرتے یہاں پہ کرنٹ کے اندر آپ یہ لکھ دیتے ہیں 416224 اور یہاں پہ آپ لکھتے ہیں 25322-9984 یہی بریکٹ میں بھی ہو سکتا تھا یہ کام یہ سمجھائیے بات کی لیکن میں نے جو بھی کر دیا اس لئے میں اس کو ورکنٹ 2 کا رفنس دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب پرچے میں ڈریکٹ ہو سکتا تھا سمجھائیے بات کیا کرتے ہیں یہوالی کلکولیشن یہاں بریکٹ میں شو کر دیتے ہیں آنسر آجاتا 9984 پھر یہوالی کلکولیشن یہاں بریکٹ میں شو کر دیتے ہیں تو آنسر آجاتا 15338 ٹھیک ہے نا تو کر سکتے تھے 9984 15333 232 2 2 تو فیصلہ کر لو بھائی کتان کیوز ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی لے یہ سبسکرپشن ہے تو آپ ڈیس میٹ کام کی جی اس سے بہت ہے جو سب سب آسان چلیں آگے ٹھیک ہے اور اسیل آف بیریجز آر لے بیڈ ٹھیک ہے مزلک دیتے ہیں ہمامینے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو ممان آتے رہتے ہیں تو در ٹھیک ہے ہمارے کلپ کے اندر وہ کھاتا چلتا رہتا ہے اگر آپ جنوری کے اندر کی سیل جو ہوگی سیل وہ اس کا بیل فروری میں آئے گا ہے نا جنوری میں سیل ہی نہیں ہے خدا با خوف کرو میں غلط بول رہا ہوں تو رکو مجھے ٹھیک ہے ہاں سٹارٹ ہی فروری میں ہوگا ٹھیک ہے نہیں جی تو فروری کے اندر جو سیل آب بیوریز ہوئی ہوگی وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں بیل بنیں گی پھر مارچ والی اپریل میں اپریل والی میں میں نومبر والی دسمبر میں اور دسمبر والی سیلز کا بیل جنوری میں آیا ہوگا اب بیل جائے گا تو پیمنٹ ہوگی نا میمبر کو جو بیل ہی نہیں جائے گا تو اس کی پیمنٹ تو نہیں ہو سکتی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پنگرہ سو روپے آ یہ پورے گیارہ مہینے کا ایک مہینے کا اس میں نہیں ہے یس مہینوں کا ہے ایک مہینہ تو سوال میں سرے سے تھا ہی نہیں جنوری تو پا ہی نہیں ہمارا سال بچ گیا گیارہ مہینوں کا گیارہ مہینوں میں سے دسمبر والا جو سیل ہے بیوریج کی سیل ہے اس کا بل جنوری میں جائے گا تو جنوری میں پیسے آئیں گے یہ ریسیٹ پیمنٹ 13 دسمبر تک کا ہے تو 31 دسمبر تک والے ریسیٹ پیمنٹ کے اندر کو پھر کون کو سے مہینے فروی والے پیسے پڑے ہوگے جو مارچ ملے ہوگے مارچ والے پیسے پڑے ہوگے جو پریل میں اور کرتے کرتے ہیں مومبر والے پیسے ملوں گے جو سمبر پڑے ہیں جو سمبر پہ مل گئے ٹھیک ہے پہلے ہوگے اس میں لیکن دسمبر والے پیسے اس کے اندر شامل ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے آگے وہ کہتا ہے آہ and the payment is received in the same month ہاں پھر جب بل آ جاتا ہے پوری بارپن لکھی نہیں ہے جب بل آ جاتا ہے تو پھر اسی وقت اسی وقت کسی نے ایسے تو کنفیوز نہیں کیا کہ فروی کا بل مارچ میں جاتا ہے لیکن اس نے آگے لکھا اور پیمنٹ is received in the same month لیکن اس کے پیسے فروری میں ہی آ جاتے ہیں ایسا تھا نہیں کنفیوز کیا پھر نورمل سوچا کرو بل جائے گا تو پیمنٹ آئے گی نا اس کو کیا پتا کہ پہلے پیسے دیتا ہے وہ بات میں آپ بل پہ دے تو ایسا نہیں ہوتا وہ کہانی ہی جیسے کر رہا تھا کہ جس مہینے کا بل ہوتا ہے وہ اس سے اگلے مہینے میں جنریٹ ہوتا ہے اور پھر پہلے ویک میں جنریٹ ہوتا ہے اسی مہینے کے اندر جب جنریٹ ہوتا ہے اسی مہینے کے اندر اندر پیسے آگا ہے ٹھیک ہے نا تو all sale of beverages are billed in the first week of next month and payment is received in the same month یعنی کہ جس میں bill generate ہوا اس کی بات کونٹیوٹی میں چل گئی sale of beverages during year amounted to 150 اچھا جی وہ sale of beverages ہیں یہ بھی sale of beverages ہیں یہ کونسی ہیں ارے تو ڈیٹر کا لیجر بھی آج بنے گا سوالال پہلا سوال جس میں جٹر کا لیجر آیا ہمارے پاس سوالال پہلا سوالال سے بنا لو بیس کو آپ دیکھ بھی کر لیتے لیکن بنا لو کوئی نہیں یہ دیکھنی کیا لیکن پہلی بار تو آیا یا اچھا بھی لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑی سی چیزہ دے دو ڈیٹر بیوریجی اپنیگ بتا دو بس مجھے اس کے باتے آپ کو sales آتی ہیں cash آتا ہے اس کے اندر اور closing آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے انلیس کے سوال کو اب نورمیلٹی بتا لے ٹھیک ہے اب ریسیٹ ایل پیمنٹ میں پندھرہ سو ریسیو ہے ٹھیک ہے تو انٹری اب بھائی ایون لی یہ سوچیں کہ پندھرہ سو ڈیوائیڈ بائی ٹین کر دیں سیلز نورمیلی ساتھ ہاں کوئی اور چیز ہوتی جیسے یوٹلیٹی کا بل ہے جیسے رینٹ ہے اس کے سوال چیزیں تو ہو سکتی ہیں سیم سیم ٹھیک ہے نا کہ آپ نے یوٹلیٹی بل کیا ملک آپ نے کو جنٹولی سٹاف رکھا اس کی تن کھائے ہیں یہ بھی ایک بل ہے ٹھیک ہے آپ کے رینٹ پر پہ میسیز لی ہوئی ہیں اس کا بل ہے یہ تو ہر منت سیم ہو ستا ہے لیکن نورملی یہ سیل آف بیورجیز ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ہر مہینے سیم ہو انلیس کے سوال خود کہہ دیتا سوال کہتا کہ سیلز اکر ایون لی تھو آو دیئر تو پھر ہم ڈیوائیڈ بائیڈ 10 کر کے یہاں سے بھی ایک مہینے کی سیل نکاس ستے ہیں شاید ایسے ہوا ایسا ہی ہے اس نے لیکن بولا نہیں ہے اس نے تو ہم نے خود سے ایسا گئی سوچنا اس نے ہمیں دسمبر کی سیل بتا دیئے کتنی ہے اور دسمبر کی سیل کے پیسے ہمیں رسیل نہیں ہوئے ہوں گے تو کلوزنگ میں 150 کیا ہوگا رسیل دے سوری میں بھی یہ پڑھا یہیے لے کے آ رہا تھا یہ رسیٹ پیمنٹ پندرہ سے ڈیوائیڈ اور رسیٹ پیمنٹ لکھ لو ویسے کیسے کیسے لکھ لکھ لے کتنا پندرہ ٹھیک ہے جی اور ساتھ اس نے یہ بتایا کہ سیل آف دیبریجز دیوڑنگ پندرہ مانٹی ٹو ڈیڑھ سو تو وہ میں نے کلوزنگ کیونکہ سمبر والی سیل جو ہے اس کے پیسے سمبر میں تو آنے نہیں تو کلوزنگ میں پھر وہ رسیر بل تھا ٹھیک ہے جی تو اب سب کچھ ہو گیا بیرنسی پیگر سیل میں سو لان سکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ لیجر سے کمفورٹیبل ہوگے پھر میں ڈیریکٹ بھی ہو سکتا ٹھیک ہے اب یہ سیل لے جاؤ انکمز میں ریڈی اٹھی ٹھیک ہے جی کتنا سو لان سکھ پائیس اب بیرنسی پیگر ٹھیک ہے جی صحیح ہو گیا لیکن اب کیونکہ یہ لیجر آپ نے بیرنس کر دیا ہے تو اس کلوزنگ کو بھی لے جاؤ یہ نہ بھول جاؤ باز میں ڈیریکٹر بیوریجز جی سو لگے انکم جی انکم لے گی سب 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 سکشن نمک لے گیا کم لیٹ ہو گے یہ بھی سوری یہ بھی بیرنس کر دیا تھا سبسکرپشن انکم بھی لے جاؤ گے بائی گیرے سبسکرپشن میں میکنم بھی لکھے ورکنگ نمبر ٹو 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 پناہ第 ڈیکٹرس جی ڈتٹرس جی ہو گئی جن شروع پرچیز ب...! ڈتٹرس پچze کامعہ شرک بنایا چانچ ایک آپ جانیے اس تصوصہ وتعلید تو دکھ Rafi کی نکود اور پچاز ہوں اب پرچیز ہو تو پرچیز ڈیبیٹ نہیں کرتے بلکہ آج کل سٹوک کا گھن بند رہو ہوتا ہے ہم سٹوک میں ڈیبیٹ کر دیتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے پرچیز جو ہے وہ ستنہ سٹو سٹوٹی اور ٹوٹل پرچیز کا کچھ جو ہے وہ انسولڈ ہے یہ بھی سٹوک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پرچیز کی انٹری کر دو پرچیز ڈیبیٹ پرچیز ڈیبیٹ سٹوک میں کتنا اور کریٹر میں نے کیوں بولا اس کی وجہ یہ تھی کہ سوال پڑتے ہو نہیں نظر پڑی تھی پیمنٹ اور پرچیز تیرہ سو سٹھ سٹھ ہو رہی ہے پرچیز سٹھ سٹھ کار رہے ہو پیمنٹ کم ہو رہی ہے تو کریٹر ہوگا نا کچھ نہ کچھ تو باہل اگر کسی نے کیسی لکھ بھی دیا تو بعد میں کیسی دیکھے گا تو اتنا بن نہیں رہا ہوگا تو میں یہ کہہ رہا ہوں ویسے بھی سوال خاموش تو ہم کریٹر کرتے تھے نا پیس ہی چلتے جاؤ تو سٹاک ڈیبیٹ اور ساتھ ہی کریٹر کا کاونٹ اپن کار لو کریٹر کرلو جی تو سٹاک ڈیبیٹ اوپنیگ مطاو جائے پہلے ایسے سوری جی سٹاک ڈیبیٹ کریٹر کریٹر یہاں پہ جو پرچیز لکھ کے کٹا کرتے تھے یاد ہے سٹاک اور کریٹر اب وہ کہہ رہا ہے کہ پچیس پرسنٹ کی اس پرچیز کا باکی چیزیں پر نارمل آگے تو یہ تیرہ سو بیٹر کا سٹاک ڈیبیٹ ہی تو ہی تیرہ سو بیٹر جاؤ ورکنگ نمبر اور سٹاک اور سٹاک اچھے موسیقی 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 وقت اور ایفرڈ بات جائے گی کیشلو کے اندر تو جہاں ممکن ہو ہم الگ الگ ہی رکھنے ان کو یاد ہے نا دبشن نکالنے کے لیے بینس ہی نکلتی تھی الگ لیکن یہاں پہ خیار ہے اگر آسان ہو تو بک ویلیو بناو لیکن ہم سے اس نے کون سا یہ لیجر بنوائے ہیں الگ الگ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے بیلو شکل میں بک ویلیو نہیں آنا ہوتا کل ہمیں یارتیوں میں بکتا ہے اٹھاک کل ہمیں کل ہمیں درج لگلے آیا co اٹھیک ہے ایڈیشن ہی ہیں تو ادھا پھر نیچر ڈیبیٹ لیسیٹ پیمیٹ کرіс7 ڈیبیٹ لیسیٹ پیمیٹ کرید ویینڈ ڈیبیٹ یایئے آہے اٹھیک کل ہمیں گا اٹھیک نہیں ہے اٹھیکנی مورا آہشن ریسیٹ پیمیٹ ایڈیشن اور مورا آہانہ ہمام یہ بھی ریسیل پیمنٹ یہ بھی کیا ہے ایڈیشن ٹھیک ہو گا جی اب ان کے ساتھ پوائنٹ نمبر ٹین کو پڑھنے ہیں پوائنٹ ٹین میں کہتا ہے فرنیچن فکچرز اینڈ وینڈ ور پرچیز ہوں یکم فروری پندرہ اگر نا بھی کہتا تو ہم یہی عزیوم کرتے ہیں سال کا پیلا دن تو عزیوم ہی نہ کر سکتے تھے سال کی پیلا دن تو ہم فہی نہیں بار وہ کہہ رہا ہے یا کب فروری کو ہی ہم نے پرچیز کیا ان کو اور ڈیپرشن ان دونوں پر چارج کرنی ہے ٹین پرسنٹ اور ٹوینٹی پرسنٹ تو فرنیچن کی ڈیپریسییشن ڈیپریسییشن ایکسپینس ہے جی فرنیچن کا بارہ کو کا فرنیچن کریدا ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ ًیکسو دس سے ڈیپریسییشن ایکسپینس ڈیبیٹ اور فرنیچن ایکسو دس سے ٹیڈیٹ ٹھیک ہے پاندھا سو یہ دیプریشیشن ایکسپینس ہے وین کا پاندھا سو 10% 20% 11% 275 275 سے دیپریشیشن ایکسپینس ڈیبٹ اور وین کرز سنوز جلدی سیکلوزیں وین دینا 10 0 1 دی بلد too 5 1 دی بلد too 5 1 0 اور 6 اور 7 اوکے اب جی پوائنٹ نمبر 4 سے کانی شروع کرتے ہیں پوائنٹ 4 میں سیلریز ہیں نیچے ایجسمنٹ بغیرہ آ رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں جی سیلریز کا لیجر تو اپن کر لے چاہیے نمبر ایک سیلریز اور چو پڑھ لے چاہیے سیلریز آر پیڈ on the first day of next month وہ ہی کہاں نہیں وہ ہی کہاں نہیں یہ یعنی دس مہینوں کی سیلری اس سال میں پیو یوگی ہوگی ایک مہینہ تا نہیں اور اچھا گر یکم جنری سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوتا اپنے آپریشنس کو تو یہ آرہ کی ہوتی ہے اور اگر پہلے سے چلا آرہ ہوتا بزنس تو پھر بارہ کی بارہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہی کہتا ہے دا اماؤنٹ آسیلریز انکلوڈ انکلوڈ اینڈوانس اماؤنٹ آسیلریز پیڈ اینڈوڈ اینڈوانس اینڈوانس یہ سوری ہاں دس کا ایڈوانس انکلوڈ ہے ٹھیک ہے جو کہ ایمپلوئی کو یکم دسمبر کو دی ہے اور وہ ایڈوانس واپس کرے گا ایمپلوئی یکم فروری کو اچھا آپ وہ یکم فروری کو پیسے واپس کرے یا ہمیں اس کے اگر سرویسز دے دے ان اینی کیس یہ دیسیویبل ہے ریسیویبل ان فرم آف کیش ہو یہ ریسیویبل ان فرم آف سرویسز ہو ہے یہ ریسیویبل ہے یہ ایسیڈ اس کو اگر ہم چھوڑ دیں اور پورا ہزار سیلریز ایکسپنس میں ڈیویڈ کر دیں تو یہ دس بھی اس کے اندر ایکسپنس آؤٹ ہو جائے گا اس لیے سے ایڈوانس کی الگ انٹری کرو ایڈوانس جو ہے وہ دس روپے کا ہے نا ٹھیک ہے تو دس کے ایڈوانس کی انٹری کرو گیا آپ ایڈوانس ٹو سٹاف یا ایڈوانس ٹو ایمپلوائی سٹاف ہی کہہ دو یہ ایسید ہوتا ہے current ایسید ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کے اگنس فیوچر میں یہ رائٹ ٹو ڈیسیف سرویسزز ان فیوچر ہے یہ رائٹ ٹو ریسیف کیش ان فیوچر بھی ہو سکتا ہے اگر ایمپلوائی نہیں کہا مجھے پیسے دیتے میں آپ پس پیسے کر دوں گا پیسے آ جائیں گے سوچر ایمپلوائی کہتے ہیں مجھے اگلے دو مہینے ہوگی سرخواہ ایڈوانس میں دے دو تو دو مہینے وہ سروسزز دیتا رہے گا ان اینی کیس یہ ایسید ہے تو ایڈوانس سٹاف ڈیویٹ ریسیٹ پیمنٹ کریڈٹ دس روپے سے ٹھیک ہے اور ریمیننگ کیا ہے پھر سیلریز ٹھیک ہے جی وہ سیلریز کتنی ہے یہ نو سو نووے کیسے نکلا بھئی بیلنسنگ نکال لیا اپنے ہزارے میں سے دس گیا اب یہ سیلریز کے انٹری کیا ہے جی یہ سیلریز ایکسپنس ڈیبٹ اور ریسیٹ پیمنٹ کریڈٹ ٹھیک ہے اب یہ جو نو سو نووے ہے نا یہ اکٹھا ہوا پڑا اور دس یعنی کہ ایک ہزار کی انٹری یہاں پر ہوئی پڑی ہے یہ بیسیکلی ایسے انٹری ہوئی پڑی ہے نو سو نووے ہم نے الگ کر لیا اور دس الگ کر لیا ٹھیک ہے پہلے دس لکھا دس اور پھر نو سو نووے اب یہ دونوں انٹریز ہم نے الگ الگ کرنی ہے اور یہاں سے اس کو ٹک کر لینا ہے تو آپ نے گوک کے اوپر ایسے ہزار پر دو شاکھیں لگا گے دس اور دو سو نووے میں کر لینا اسے وڈی کرنے پہ جانا ہے ترسے میں آسان کام کرنے دو اس سے کر لیں آپ دونوں کی الگ 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 انٹریز سب سے پہلے ایڈوانس کی ستاف یا ایڈوانس کی ستاف یا ایڈوانس کی ستاف یہاں دیکھو گس ڈیبیت سب دیکھو ڈیبیت ایڈوانس کی ستاف ڈیبیت کرنے اسٹس میں اور ریسیٹ پیمنٹ کرنے ٹکی کھو گیا باقی بات کیا 990 990 کے انٹری salaries expense debit اور receipt payment account ریلی ٹھیک ہو گیا صحیح ہے اپنیگ میں تو نہ کوئی ایڈوانس ہے اچھا ایڈوانس میں نے ویسی ایڈوانس کر دیا کیونکہ سلوشن میں شاید نے اسی لیجر کے اندری سلوشن میں صاحب کر دیا یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے اپنیگ بھی ہو اب سلوشن میں ہر مہین ختم سلوشن کے اجسمنے در سے یہاں پر سے وہ سنے ایک آتا کہ سلوشن میں سلوشن میں سلوشن میں نیکس مان جنری کی تو ہونے نہیں تھی سلوشن میں مارچ میں مارچ میں پیل میں پیل والی مہین میں نومبر والی سنبر میں سنبر والی تو اس کا مطلب ابھی وہ رسید سلوشن میں نہیں ہوئی تو کلوزنگ میں ایک سیلری نے پیئے والا ہے ٹھیک ہے جی جو نو سو نوے ہے یہ کتنے مہینوں پر دس کی کیسے پتا لگا کیسے 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 پہلا سال ہے تو جنوری تو تھا نہیں پر بھی سے کام شروع ہوا اور ہر مہینے کے اگلے مہینے میں پیئے کرتے ہیں سیلری سو دسمبر والی پیئے ہوئی نہیں تو پھر ایک مہینہ ویسے نکل گیا تھا ایک مہینہ ابھی پیئے نہیں ہوا تو پھر یہ نو سو نوے جو ریسیٹ میں مندر آ رہی ہے دس ماہ کی سیلری ہے ایک ماہ کی نائنٹی نائن بلٹی ہے جو فیبل ہے ٹھیک ہے جی سیلریز ایکسپینس کتنا بن گیا کہ بالنسی آئے گا 1089 اب سوال نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اس میں سے کچھ حصہ ٹریڈنگ میں اور کچھ ادھر ہے تو سارے کا سارا لے جاؤ انکم ایکسپینڈیچر کے اندر 1089 سیلریز ایکسپینس ورکنگ نمبر بتا دو 8 ورکنگ 1089 ٹھیک ہے جی اور کلوزنگ میں سیلریز پیور 99 نظر آئے گا ٹھیک ہوگا جی ڈان نیکس اس کے بعد ہے جی رینٹ رینٹ کتنا رہا رہا ہے جی ریسیٹ پیمنٹ میں چھتیس ہوگا وہ گتا ہے رینٹ فور 3 یار وار پید چلو جی رینٹ کا لیجر کو بنائیں رینٹ ایکسپینس اپنی میں کچھ بھی نہیں کہا پری پیڈ نہ پییر بل اب جو چھتیس ہو نظر آ رہا ہے پہلے اس کی انٹری کروا ایکسپینس ہے ایکسپینس ایکسپینس ڈیابیٹ کیس 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 چھتیس ہو اب وہ کہہ رہا ہے جناب کہ ہم نے اگلے تین سال کا کی پیئے کس دن کیا ہے جب کم سروری کو اور اگلے تین سال کا کرایا ایڈوانس پہ پی کر دیا اب یہ یہاں یککم فرمی پہ پی کر رہے ہیں چھتیس سو کا مطلب نہیں ہم چھتیس مہینوں کا کر لو باراتیہ چھتیس کر لو پر منت کتنا ہے یعنی انہوں نے چھتیس سو آج دیا ہے اور یہ چھتیس منت کا ہے 36 منت کا ہمارا ہے ہمارے اس سال کے اندر گیارہ مہینے انکم میں جانے ہے باقی سارے کا سارا پری پیڈ ہے جو پہلے آسانی کر دے ٹھیک ہے اب دیکھو نا کلوزنگ میں پری پیڈ نکالنا زیادہ مشکل لگ رہے ہیں آسان کیا لگ رہے ہیں رینٹ ایکسپینس نکال لو جیسے انڈرست ایکسپینس کے بارے بولا نا رینٹ ایکسپینس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے اگر رینٹ کی اماؤن دے دے اور ڈیٹ اف ایکوزشن او پرپرٹی دے دے تو ہم رینٹ ایکسپینس پہلے نکال سکتے ہیں یہاں پہ کلوزنگ نکالنا مشکل تھا ایکسپینس نکالنا آسان تھا تو پہلے میں ایکسپینس نکال لے تو رینٹ ایکسپینس اب دیکھو ہر مہینے کا کرایا سو ہے اور کتنے مہینے ہم نے یہ بیلڈنگ استعمال کر لی بارہ نا کہہ دے نا ہم نے تو یہ بزنس یہاں پہ یہ کلب ہی گیارہ مہینے رکھا ہے یعنی یکم فری کو اپن ہوا تھا بارہ مہینے تو تھے ہی نہیں اسے کتنا آگیا اب باقی ایکسپینس نکالنا آسان ہے پہلے وہ نکال لیا کرو پھر بکایا بیلنسنگ نون کرن تو بیٹا ایڈوانس نہیں کرنٹ اور نون کرنے بیفرکیٹ کرنا وہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کرنٹ کرنٹ پورشن ایسید گیا کرنٹ ایسید میں جائے گا ٹھیک ہے یہ نکالنا آگیا ہے آسان ہے کیوں سوہر پر مہینہ ہے تو اگلے بارہ مہینوں کے اندر ہاں جی تو بارہ مہینوں کا سو روپے آ بارہ سو بن گیا یہ بارہ سو کرنٹ پورشن میں آ گیا اور باقی نون کرنٹ کتنا بنے گا جی وہ آکھ ہو گے جی پچیس سو میں سے مائنس کر دیں بارہ سو تو آ گیا لو آنی خطر یہ سارا کچھ بریکٹ میں کر سکتے لیکن میں نے دورا اسی طرح سے پتا دیا آپ کو اب سب سے پہلے لے آؤ رینٹ ایکسپینس ورکنگ کونسی ہے رینٹ ایکسپینس وہ ہی پہی نکالا ہو گا گیارہ سو وہ جو بریکٹ میں کام کیا ہے یہاں پہ کس سکتے چلو اب کلوزنگ میں رینٹ آ گیا پری پیڈ ادوانس تو پری پیڈ رینٹ کچھ کرنٹ پورشن ادھر لکھ دوں ماؤدر کے ساتھ پری پیڈ رینٹ ہے اسی ورکنگ کا ریفرنس اب دے دوں اور ادھر دیکھو پری پیڈ رینٹ ہے یعنی ہے تو ہمارا ایسید ہی لیکن ہم نے توڑ کر لکھ لیا کرنٹ میں کتنا بارہ سو اور نون کرنٹ میں تیرہ سو ٹھیک ہے اور صحیح ہے اچھا آپ دیکھو یہ کام بریکٹ میں کر سکتے سے میں یہ بتا رہا سکتے لے دی سبسکرشن کے سو ٹھیک ہے یہاں پہ لکھتے سو انٹو بارہ اور یہاں پہ ٹوٹل میں سے بارہ سو منس کر دیتے تب دھی آجا ٹھیک ہے قریب نلیکس لیکٹ سو آنک نلیٹیز کردئے دس آنک نلیٹیز آ گیا اب سو موسیقی 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 میرین اس سیکیورٹی ڈیپاوزٹ پید تویٹی کمٹنی سے ماؤنٹنی کو ٹویٹی اب سیکیورٹی ڈیپاوزٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسیٹ ہے جو ری فنڈ ہونا ہے اگر آپ نے اس کو یہی پڑھنے دیا تو ایک سپنس بن جائے گا تو اس کا مطلب سیکیورٹی ڈیپاوزٹ کو ہمارا کر لیں گے سیکیورٹی ڈیپاوزٹ کتنے ہے بھائی ٹویٹی ٹویٹی اس ٹویٹی کی اینٹری ہوگی بولو 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 سیکیورٹی ڈیپاوزٹ دیبیت اور ریشیٹ پییمنٹ کریڈٹ ٹویٹی سے اور ریمیننگ پھر یوٹیلٹیز ایکسپینس ہے یوٹی لیٹیز ٹیک ہے جی یوٹی لیٹیز ایکسپینس پانچ سو پچاس منہ جائے گا کس کی اینٹری آپ کروگے یوٹی لیٹیز ایکسپینس دیبیت ریشیٹ پییمنٹ کریڈٹ اب یہ جا رہا یہ کہ یہ کریٹ ہوا پڑا لے ڈی لیکن آپ ڈی سید پییومنٹ ہیں گن دو شاخے لگا لیں گے وہی باری فیگر کو ٹھیک ہے نا تو سیکیورٹی ڈی پالتٹ ڈی نارم li سوال خاموش ہو تو یہ نارم li ہوتا ہے 1-2-5 ہی تک کھلے کھلے تکیلی کے اوپی چکر اگلی آئیے کو تلیا اچھا جی سیکیورٹی ڈی پالتٹ سوال خاموش ہو نارم li long time ہی ہوتا ہے آپ نے واہ وڈا سے میٹر لگوا دیا جب میٹر واپس کرو گا پیسے ملیں گے مارملی نونکر نہیں ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ورکنگ کرنے کی ڈائریکٹ یہاں پہ انٹری کی ہوگی آپ نے 20 سے سکیورٹی پاوزٹ ڈیبیٹ ریسیٹ پایمنٹ میں دو شاہر لگائیں یہ نا 20 اور باقی کو کردیٹ ٹک کر دیا آپ نے ایسے یار ایسے یار ایسے یار انہوں نے کہا جی اس پانچ سکر میں 20 بھی ہے اور 50 بھی ہے تو 20 کی انٹری آپ کر آنا سکیورٹی پاوزٹ ڈیبیٹ پھر سیٹ پیمنٹ کیا ہے یہ باقی پانچ سکی انٹری مینٹنس کے ایک آن میں گا نمبر ٹین مینٹنس اور مینٹنس اور مینٹنس اور مینٹنس کے ایک آن وہ بھول گئے نا وہ بھول گئے انہوں نے بیلی کے بیل والے ایک آن میں ہی میٹر جو میٹر کے لیے دیپاوزٹ ہم آپ روائے گا وہ بھی ڈال دیا ہوا ایسی بھول گئے ہوں گے آپ نے صحیح کرتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں جی اپنی تو کچھ نہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو پانچ سو کتنا ہے پچاس ہے اس کی انٹری بنی اٹھلیٹیز ایکسپینس ڈیبیٹ اور ریسیڈ پییمنٹ کرنٹ ٹھیک ہو گیا یہ تو کانیا یہاں تک تو ختم ہو گئی اب آگے کہتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ پوائنٹ سکھ چھوڑ گئے ہیں کہتا ہے یوٹیٹی بیلز آر پیڈ آن دا سیونس ڈی او نیکس اس کا مدلہ ہے دسمبر والے بیل ابھی پی نی ہوئے وہ پی بل ہوں گے اب وہ نکالیں کیسے یہ پانچ سو پچاس دس مہینوں کا یوٹیٹی ٹھیک ہے سب آل خاموش ہے تو ہمیں مجبوراً اسی کو ہی حضیم کرنا پڑے گا یہ برابر برابر بل ہے تو پانچ سو پچاس بٹا دس اٹھو ایک پچکن آگیا پچکن آگیا ورکنگ 10 سے آیا کتنا 6,0,5 اور utility is payable کتنا دبل 5 یہ ورکنگ 10 نے اس سوال میں کیوں کرنا جاؤ باتا ورکنگ 5 ورکنگ 5 میں نکالا دل کے آپ میں ٹھیک ہے ورکنگ 5 دیکھر کرو یہ آپ نے کیلکلیشن کیا 10 ہے 10 ہے 10 ہے 10 ہے 10 ہے مادرت خواہ ہے ہم 10 ہے 10 ہے 10 ہے insurance was paid on یکم فروری covering a period of 12 months یہ تو بہت سمپل ہے ٹھیک ہے جی یکم فروری کو pay کیا تو صرف ایک مہینہ pre-paid ہونا ہے ٹھیک ہے number 11 insurance یہ تو بڑا comprehensive سوال ہے اب کچھ concept discuss کرلوں جو رہتے ہیں آج جو نہیں ہوتے نظر آرہے ہیں کھل ہو جائیں گے جب concept discuss کرلیں گے تو پھر کسی حتق میں صلی ہو گئی ٹھیک ہے نا معنی یہ آسان لگ رہا تھا آپ کو جی insurance 120 ہے سوال میں اوپنی تو کچھ تارے 120 کے انٹری ہو گئی insurance جائے پیٹ receipt payment credit اب یکم فروری 12 تک اس نے جانے ٹھیک ہے سوری 16 تک یکم فروری covering period off up to 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 10 10 10 10 10 10 12 12 11 12 12 12 بارہ آگیا تو بہت تانگ ہو گیا ہے اچھا دس کر لے پہ میں نے سی نمٹایا جی تو ایکسپینس کتنا آگیا ایکسو ساتھ اسی بار ہے اگر دس روپے ایک کا ایکسپینس ہے تو گیارہ مین ہوگا ایکسو دس انسانس ایکسپینس برکنگ نمبر ایکسو دس اور پری پید انسانس دس 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 11 لیندی ایکسو دن بس اچھا جی اب ریپیر رہا گیا انکلوڈ والا ہی ہونا ہے میں نے لگ رہا ہے اس میں بھی چھلو ریپیر کوئی پڑکا دو پوائنٹ 10 تو وہ بڑا ہے بس پر سرے پوائنٹ 6 رہا جائے گا ہاں گی ریپیر انکلوڈ ارے انکلوڈ نے بڑا تنگ کیا ہوا گیا انکلوڈ آ جائے نا شاکھ نہیں بنانی درخت بنانا ہے اس کو دو شاکھیں لگانی ہے جو جو یہ رہے ہیں مینٹنس کتن ہے بھئی پیر انکلوڈ میٹنس ہے کتنا 270 275 پیس 275 میں وہ گڑ بڑ ہے تو یہ درخت لگائیں دو شاکھیں لگائیں کی کلوڈ بٹائیں کیا کہتا ہے پیر انکلوڈ میٹنس انکلوڈ ایڈوانس آف سو پیڈ کونٹیکٹر فور کسٹرکشن آف آ پارکنگ شیڈ یہ اب ہم نے ایڈوانس دے دیا کونٹیکٹر کو یہ ہمارا ایسیڈ ہے پیر انکلوڈ میٹنس ایسیڈ رہنے جانے دو اس کو یہ ایسیڈ ہے ٹھیک ہے تو ایڈوانس تو کونٹیکٹر کتنا ہے جو سو گا اب اس کی انٹری کیا ہونی جائیے اس کی انٹری ہونی جائیے ایڈوانس تو کونٹیکٹر کرنٹ ایسیڈ میں رائے گا ڈیبیٹ ریسیڈ پییمنٹ پیڈ ہاں باقی آپ باقی آپ لے جاؤ مینٹرنس میں اس کی انٹری آپ کر لو یہ بیلنسیگ بیلنسی اس چاک میں بیلنسیگ بڈو بٹھانے ٹھیک ہے سید پیمنٹ کریڈی کافی دفع یہ کام ہو گیا پکا ہو گیا یہ بسی کلور والی اجسمنٹ کے لیے ہی میرا دلتا یہ سوال لازمی ہو گیا ٹھیک ہے пکی اب یہ کئی پیو ہوجی گی baki بس leggم کی گیا مcektum با자를 کریں گے سید پیوین چھوانٹ سtvral خکبہ ڈیوٹ کی ہے مadesh سپلون سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سفق بہت ڈیوٹ کی ہے ٹھیک ہے سفر کیسی گیا ری سیٹ Check Company ذیب یہ مقلوم ہے جس میں وہ مرسل کن کے اینبوا мясشان اس نے میرے ریپ حالے associate ریپ نمวار کا مقال ریپ مرسلق하죠 کروکا 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 seller ة نگم ٹو ب Dj نے مجھے صلی دنantics نگم چلی ہے اسکر یہ کیوں چھوڑ دیدی پریزنٹ ڈی کلاب is operating on a rental premises however a plot of land has been purchased on which construction would commence shortly. title of land would be transferred after completion of legal formalities تو یار یہ ابھی advance ہی دیئے ہم نے کوئی سا plot لیا ہے یہاں پہ advance for plot آ رہا ہے یہ 65,000 65,000 کا advance ہے ابھی advance ہی کہو اس کو ابھی آپ land نہ کہو کیونکہ legal ownership transfer ہوگی تو پھر تو انٹری کیا بنی اچھا non current ہوگا نا یہ تو shortly ابھی بس دو چار دن دس دن کے اندر کسی بھی بات اگلے ملینے کے اندر نام ہوتے ہی ہم نے اس کو land debit کر لینا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر یہ current assets میں لکھو advance for plot جی پیسے ڈالا صحیح ہو گئے گی کچیز رہا تو نہیں کی ریسیٹ پیمنٹ میں چیک کرو کلوزنگ رہا گیا یہ ریری امپورٹنٹ تھا یہاں پہ لکھروں ریسیٹ پیمنٹ کی بجائے ناكیش اندر بینک لکھ لیا کرو اچھا ریسیٹ ایک پیمنٹ میں میں کوئی مسلاہ نہیں ہے ٹو سیو سیون ٹو سیون ٹو اسیون ٹو سیون اپنی کو تھا نہیں کہ یہاں پہ لکھتے ہو بلکن یہاں پہ فنڈ آج کی ہونتا اور جی آپ جی نین ہاں یہ بس کہا نہیں ختم اس کی بھی کہا نہیں ختم یہ یہ Trading activite gross profit profit from Trading sell of payments لکھلو trading activities لکھلو کچھ رہا تو نہیں گیا سارا ڈیسیٹ پیمنٹ ٹک ہو گیا سارے ایجسمنٹ ٹک ہو گئے ہم نے تو اس دفعہ سات سات لیجرز کو بھی بیلنس ہی کر دیا سات سات ہی کرتے جلے گئے یہ بھی ایک اپروز ہو ستی ہے اگر سوال اتنا سان ہی ہو کچھ چیز رہا تو نہیں گئی اچھا دیکھو پلیس یہ کر لینا پل پلس یہ ڈیفیسیٹ نکلے گا تن لو اچھا دیکھو کچھ لینا کلوڈنگ آجائے گا ان کا ٹوٹل ادر آجائے گا ان کا ٹوٹل ادر آجائے گا سوال کمیٹ کر لینا ٹھیک ہے اب ذرا پوکلی پاس سببہ 14 پر آپ مجھے بتاؤ اس میں کس چیز میں زیادہ مسئلہ ہے میں ثورت سا گائیڈ کر دوں تاکہ وہ آپ آج کر سکو سارا نہیں ہے بیٹا آپ لوگ نے بس ویسی یہ کہا دیتے ہو بھائی آپ لوگ نے ایٹ و بڑی ہوئی ہیں ٹرائل میں پیڑ کی دگر آتی ہے ٹرائل میں پیڑ کی دگر آتی ہے ٹھیک ہے اگلی بات ٹرائل کے اندر انوینٹری نظر آ رہی ہے اوپننگ ہے کیونکہ کلوزنگ اس نے الگ سے بتائی ہے ٹھیک ہے اور پرچیزے بھی نظر آ رہی ہیں تو ویسے تو پرپیچول سسٹم والا کام بنتا ہے لیکن آپ پی آڈک والا لیکن آپ پرپیچول کی طرح سے انوینٹری کا لیجر منا لیں خود مستان نہیں ہے اب ٹرائل سے اوپننگ اٹھا کر لکھو پرچیز کو بھی اس میں ایڈ کرو کلوزنگ کو لیکھ کر ڈیلینسنگ فگر نکال لو اب دعا دھیان سے سنو یہ ہے ہسپٹل اور اس ہسپٹل نے میڈیسن خریدی بھی ہیں دوانے سال سال کے شروع میں بھی پڑی تھی سال کے انٹر بھی پڑی ہے اب بیلینسنگ فگر انوینٹری کے لیجر سے کوسٹ آف سیل نکالتی ہے لیکن یہاں پر کوسٹ آف سیل ہی نکالنی تھی آپ نے بلکہ میڈیسن کنزیومڈ نکالنی تھی کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میڈیسن کو ہم باہر بیچتے نہیں ہیں ہسپٹل کے اندر ہی استعمال ہوتی ہیں تو اس ہسپٹل کا جو انکم ایکسپینڈیجر اکاونٹ بننا تھا اس میں ایکسپینسل کے اندر میڈیسن کنزیومڈ آنی تھی ٹھیک ہے بات سمجھ یہ ہو یہ بات سمجھ آئیے میری کہ ویسے تو انیونٹری کے لیجر کے اندر کیا ہوتا ہے انیونٹری کا لیجر جو بنتا ہے ابھی آپ کے سامنے بنا بھی ہوا ہے اس کے اندر اوپننگ آتا ہے پھر پرچیزز آتی ہیں کریٹر یا کیش سے پھر کلوزنگ آتا ہے اور ہم کہتے ہیں جی کوسٹ آف سیل سوال نے ایکسپریسلی بتا دیا تھا ازر دیکھو میڈیسن آر اونلی یوز پوائنٹ ون ٹو ٹریٹ دا ایڈمیٹی پیشنٹ جب سیل کرتے ہی نہیں ہیں تو یہ تو پھر سیل نہ یہ سیل ہوگی اس کی نہ اس کی کوسٹ آف سیل ہے یہ تو ہم اپنے پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھائی جیسے کئی سارے اور خرچے کر رہے ہوتے ہیں انکم ایکس میڈیچر کے اندر وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں سیلویز پی کر رہے ہیں ملازموں کو رینٹ پی کر رہے ہیں ریپیئر کر آ رہے ہیں گولف کورس کی یہ اسی خرچے ہیں میڈیسن کنزیوم کارنے مریضوں کے علاج کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر کورس اور سیل کی بجائے کیا آنا تھا جی کنزیوم میڈیسن کنزمشن آنی تھی اور جیسے جیسے سٹیشنری کا لیجر بناتا تھا میں آرمین کہتا تھا یہ ایکسپینس کیا ہے سٹیشنری کنزیوم یہ آفیس سپلائیز میں ایکسپینس آتا تھا یہ آفیس سپلائیز کنزیوم بلکل ویسے ہی یہ کیا ہے جی انیوینٹری آف میڈیسن کے لیجر سے یہ میڈیسن کنزیوم نکل آئی تو یہ آپ کے انکم ایکسپینسز میں یہ نظر آ جائیی ٹھیک ہے ایسے ہی next thing is ہاسپیٹل سپلائیز ہاسپیٹل سپلائیز کیسے کہتے ہیں اگر میڈیسن کے لیابی سوپنگ کی چیزیں ہوتی ہیں کوکو بیڈ کے اوپر چاہ رہے ہوئی تکیئے ہوئے کوئی ہاسپیٹل لے بھی کچھ سپلائیز بھی ہوتی ہیں یہ بھی بلکل آفیس سپلائیز جیسے ہی ہے یہ بھی انیوینٹری کا لیجر ہی بننا تھا اس میں بھی اوپننگ ڈال دو آپ انہوں نے بنانا تھا نہیں بنانا تھا میں نے کہا آپ بنا دو آسانی ہو دیکھ ٹھیک ہے آپ پڑھی ہوگی نا آپ انکرمیسنٹ پہ کرتے جا رہے ہو تو اوپننگ لکھو پرچیز ٹرائل میں گیون ہے پیڑ کی فگر ہے اوپرچیز کی فگر لکھو کلوزنگ گیون ہے پوائنٹ ون میں کلوزنگ لکھو بیلنسی فگر آئے گی کاؤس اور سیل نہیں کہنا اس کو ہاسپیٹل سپلائیز کنزیوم بھی جائے یہ دو مہم باتیں سی سب سے بڑی اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ رینج میں ہاتھ کیفٹ ایریا جلا رہے ہیں یہ لوگ اب یہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی آن کی ٹھیک ہے یہاں سے بھی جو پیسے آئیں کے ظاہر ہے وہ اپنے ہسپیٹال کے لیے ہوجود کرتے ہیں گھر لے کے نہیں جاتے بتایا ہوگیا آپ کو تو اس میں کہہ رہا کہ کیفٹ ایریا کا سٹاک کلوزنگ ہم کاؤنٹ بھی کر پائے آج آن لکیلی کوئی بات نہیں کاؤنٹ نہیں کر پائے باقی ڈیٹا ایسا دیا ہوگا اپنیگ گیون ہے کینٹین کے سٹاک کاؤنگ گیون ہے کینٹین کے سٹاک کینٹین کی سپلائیز پر کینٹین کے سٹاک کاؤنگ گیون ہے اٹھا لوگے کیونٹین نہیں ہے کیونٹین کاؤنگ گیون ہے کوسٹ آف سیل کا گٹا گیون ہے یا کہیں سے سیل نکلا نہیں تھی یہ بلکل ویسے ہی چلنا ہے آپ نے ویسے ہی بس کہہ دیتے ہیں یہ کہہ دینا آسان ہے بس ہی آسان آسان ہی ہو اچھتی تری بھی ایسے ہی کریں ایسے ہی کرنی کرنی ہم ہاں جی میڈیسن ایکسپائر ہونا یہ ایک نارمل لاؤس ہے اب نارمل لاؤس نہیں ہے آگ ہی لگی ایکسپائری وقت کے ساتھ ہو جاتی ہے نارمل لاؤس کی انٹری ویسے ہم پرپیٹوال سسٹم میں یہ پیڈارک سسٹم میں نہیں کیا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن چونکہ میں نے انٹری کا لیجر بنوا دیا ہے تو اس کی انٹری بھی کر دو کلوزی کو انٹری کر دو اب اس میں اور آپ بک والے سلوشن میں چھوہ سا فرقہ ہے بک والے سلوشن میں صرف کلوزی کو کم کر کے سارے کا سارا سارا کانسٹ آف سیل جیسے ہو جاتی کنزیوم کو چارج کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس میں کنزمشن کو ہی چارج ہونا تھا لیکن آپ انٹری کر دو الگ اور پر کلوزی میں سے بھی نکال دو تو آپ کی کنزیوم کی سوڑی کم ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ ایک لاؤس بھی آجائے گا وہ دونوں آپ انٹری کرو اور کلوزی کو بھی جنہوں نے ٹرائی کیا ان کو یہ جواب ملوئے ہیں اچھا کہ یہ نکال لو کہ آپ انشاءاللہ سیل آف کافیٹ ایڈیا نکل آئے گی سیل سے کوسٹ آف سیل نکلے گی سیل کہیں سے نکلے گی پہل نہیں کہاں سے نکلے گی مجھے نہیں پتا نکلے گی ٹھیک ہے شاید یہ پر وہ سوال کے اندر ٹرائل میں تو سیل کی فیجر سیل اتنا بتا دو سیل کی فیجر سیل سے کوسٹ آف سیل نکلے گی اور کوسٹ آف سیل کو لے کر آو گے سٹاک کے لیجر میں تو کوزی سٹاک نکلے گا کینٹین گا یہ میں ترتیب بتا رہا ہوں آپ کو ایسے ہونا ہے کر کے تو دیکھو کمز کھوں اس کے بعد یہ پوائنٹ جائے نا یہ میں بتاؤں گا کل کیوں میں گیا رہا ہوں یہ بات اس کو آپ نے اگنور کرنا سوال کے اندر اگنور کیسے کرنا یہ کیا ہوا اندر گیا اس کو چھوڑیں یہ جسٹ اگنور کرنا ہے اس کو سمجھاؤں گا ابھی تائم میں اس کو جسٹ اگنور کرنا ہے بجا ہوتا ہوں گا ایسے نہیں لیکن فیلال جسٹ اگنور کرنا ہے آگے جی وارک آنڈ ڈائیوٹیز ڈے یہ وہ ہی ہے جو ایویٹ ہے سبسکپشن نہیں وہ ایویٹ کرواتے تھے جو ہم نے میچ کروایا تھا پہلے دن انہوں نے سے ہوں ڈائیوٹیز ڈے ڈیوٹیز ڈے در اس موڈ انکم اللہ دور ایک سانسز ایک سانسز ایک سانسز نیک کرکی انکم یا سانسز ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لینا مہینڈ مینل ایک احساس بینی اگر سوال یہ سوال ایک یہ سوال 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 چمہ سوال اس کے بعد میں آپ کے باقی سارے کونسپس کمپلیٹ کر کے مدرمہ والا سوال آپ کو دے دوں گا ہونگ ورک میں وہ پھر دو دن لگے رہو تین دن لگے رہو کرنا جب ہوگا تو کر لیں گے میں ویڈیو کو شیئر کر دوں یہ میرا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ سوال بعد میں کریں گے تو کل آپ نے یہ ٹرائل والا سوال لازمی کر کے آنا ہے چونگتار انٹرنیشن ٹھیک ہے سلیبس بھائی کریکشن آف ایرر آپ کا نہیں ہے آپ کا آئی ایس 23 ہوگا اس کے بعد آئی ایس 1 ہوگا آئی ایس 8 ہوگا آئی ایس 7 ہوگا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر ہوگا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا سلیبس ہوگا زندگی رہی تو کال ملاقات ہوگی اللہ ٹھیک ہے jenç م WRards جگ گا اس لای آپ کا میری ٹھیک ہے ٹھیک ہےmansَّ ہم خalet برس پارش رہ خواب니 ٹھیک ہے جی پہ برتاryn ٹھیک ہے جی پہ بینا خواب طور پہ بینای ٹھیک ہے فرے گرا موسیقی